ہیلو دوستو نمسکار میں بھی جیس سواگت کرتا ہوں آپ سبھی دوستو کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دیگھ ایکسوٹک برس اپ چوتپور راجستان میں دوستو اگر آپ بھی گرمیوں کے دنوں میں اپنے برس پر اسپریے کرتے ہیں پانی کی بوٹل سے فوارا مارتے ہیں اپنے برس کو گرمیوں کے دنوں میں نہلاتے ہیں یا وہ بھائی جو ابھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ یار ہم بھی اپنے برس پر گرمیوں میں اسپریے کریں اور اپنے برس کو گرمی سے بچائیں انہیں نہلا کر اسپریے کی مدد سے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ثابت ہوگا تو ویڈیو میں انتق بنے رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں گا کیونکہ دوستو ایک گلتی ہماری ایک گلتی برس کے لئے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے تو ویڈیو میں انتق بنے رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور ایک اپنے بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پیس کریں کیونکہ دوستو اس چینل پر آپ کو اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو لگاتار ملتی رہتی ہے تو چلے دوستو بڑھاتے ہیں ویڈیو کو آگے بات کرتے ہیں اسپریے کے بارے میں دوستو میری کوسس رہتی ہے کہ میری ہر ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ نہیں جانکاری ملے جس سے آپ کی جانکاری میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو اس سے ہیلپ ملے آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اپنا قیمتی سمیں دیتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور سیئر بھی کرتے ہیں اس کے لئے آپ سبھی دوستوں کا سبھی بھائی بہنوں کا تہے دل سے میں سکریادہ کرتا ہوں دوستو اسپریے کے بارے میں اس ٹاپک پر آج سے ڈیٹھ سال سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ہوگا میں نے ویڈیو بنائی تھی جب میں نے چینل کریٹ کیا تھا چینل میرا نیا تھا لیکن ایکسپیرینس میرا کافی پرانا ہے کافی سمیں ہو گیا مجھے بارٹس کو پالتے ہوئے اور میں سیکھتا رہتا ہوں آج بھی میں سیکھتا ہی رہتا ہوں میں بہت سمیں دیتا ہوں بارٹس کو بارٹس کے پاس گھنٹوں بیٹھتا ہوں ان کی ایکٹیوٹی کو نوٹ کرتا ہوں ان کو سمجھتا ہوں پریکٹیکل ایکسپیرینس جو بھی میرے پاس ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب بات کرتے ہیں اسپریے کی کہ کیوں گرمیوں کے دنوں میں اسپریے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے برس کو پانے کی بوٹل کی مدد سے فوارہ مار کر نیلانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے جو بھائی ہمارے ایسا کرتے ہیں اپنے برس پر فوارہ مارتے ہیں اسپریے کرتے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کیا سوچ کر اپنے برس کو نیلاتے ہیں اگر میں ان کی سوچ کو سوچوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارے وہ بھائی جو اپنے بارس پر اسپریے کرتے ہیں جب وہ گرمیوں کے دنوں میں دوپیر کے سمیں میں جب وہ اپنے سیٹ اپ میں جاتے ہیں کیونکہ گرمیوں کے دنوں میں ان کے اندر یہی ٹینزن رہتی ہے کہ بھائی بارس جو ہیں گرمی کو فیل کر رہے ہوں گے تو جب وہ سیٹ اپ میں جاتے ہیں اور اپنے بارس کو ہافتہ ہوا دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی گرمی بہت تیجے سورج کی کنے بہت تیجے تو ایسے میں بھائی ہی لوگ ہمارے بوٹل اٹھاتے ہیں اس پرے کی شروع ہو جاتے ہیں ایک اے فورٹی سیون چلانا پورا گلہ کر دیتے ہیں اپنے برڈز کو تو دوستو ضرورت کیوں پڑی یہ سوچیں آپ کہ ان کو لگا کہ برڈز ہاف رہے ہیں بار ٹیمپریچر کافی ہائی ہے کرمی بہت تیج ہے دھوپ بہت تیج ہے تو دوستو سب سے پہلے تو اگر آپ ایسا فیل کر رہے ہیں آپ کے برڈز ہاف رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنے سیٹ اپ کو اچھے سے مینٹین رکھنا اپنے برڈز کو گرمیوں سے بچانے کے لئے کیا کیا کرنا ہے وہ سبھی چیزیں اپنے سیٹ اپ میں آپ کو اپلائی کرنی ہے جسے کی آپ کے برڈز گرمی سے بچے رہے ہیں آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سیٹ اپ کا مینٹین رہے ہیں اگر آپ کا سیٹ اپ آؤٹڈور میں تو ڈاریکٹ دھوپ سے اپنے سیٹ اپ کو بچائیں اپنے برڈز کو ڈاریکٹ دھوپ سے بچائیں سیٹ اپ پہ ڈاریکٹ دھوپ چھت پہ آ رہی ہے چھت کی ہیٹ بہت تیز آ رہی ہے چھت بہت گرم ہو رہی ہے تو پہلا کام چھت کی ہیٹ کو آپ کو کنٹرول کریں یہ کر لیں گے تو ٹیمپریچر کافیت تک مینٹین ہو جائے گا اب چلو ان کی سوچ سے اگر یہ سوچے کہ برڈز ہاف رہے ہیں تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ برڈز تو پہلے سے ہاف رہا ہے گرمی سے بے حال ہے پریسان ہے ایسے میں آپ جو ہیں وہ ریلیکس مون میں بیٹھا ہے ابھی آپ میرے سبی برڈز کو دیکھ رہے ہیں آپ کو میرے کچھ برڈز ہافتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کچھ برڈز فیدر کو کھول کر بیٹھے ہیں یہ ہاف اسی لئے رہے ہیں کیونکہ میں اندر آیا ہوں اب میں اندر آیا ہوں تو تھوڑی بہت ایکٹیوٹی بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد آج میں نے سبی بجی سپیورڈز کو ایک ساتھ کولونی میں چھوڑا ہے آج ہی چھوڑا ہے تو کچھ برڈز کے لئے یہ نہیں جگہ ہے تو جیسے ہی میں اندر جاؤں گا تو وہ تھوڑا مجھ سے ڈریں گے اس کی وجہ سے یہ ہاف رہے ہیں تو آپ اگر تھوڑی سی بھی ایکٹیوٹی ان سے کرائیں گے تو گرمی میں بہت زیادہ یہ ہافنے لگ جائیں گے تھک جائیں گے ایسے میں اگر کوئی برڈز دوپیر کے سمیں ریلیکس ہو کر بیٹھا رہتا ہے آپ گرمی میں دیکھیں گے کہ برڈز زیادہ فلائی نہیں کرتا ہے برڈز فلائی کرتا ہے صبح کے سمیں جب وہ صبح ہوتی ہے تب وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کو سیٹ اپ میں چہ چاہٹ نظر آئے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو چرپنگ 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 سننے کو ملے گی برڈز سارے ریلیکس ہو کر گرمی سے بے حال ہو کر اپنا سانت بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پر بیٹھے ہیں یہ نیچورل ہے کیونکہ برڈز گرمی فیل کر رہا ہوتا ہے تو اپنے فیدر کو کھولتا ہے تاکہ برڈز کی بوڈی میں تھوڑی سی گرمی سے بچے رہے ہیں کل محسوس کرے ہیں تو ایسے میں اگر گرمی میں برڈز جو ہیں ہاں فرائے اور آپ جو ہے ایک اے فوٹس ہے اور آپ ہمارے کی بورٹل سپری بورٹل لے کر آپ برڈز کو تھکانا شروع کر دیں گے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اس پہ پانی مارنا شروع کر دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برڈز ادھر اڑے گا ادھر اڑے گا تو برڈز کی کتنی ایکٹیوٹی بڑھے گی برڈز کتنا تھک جائے گا کتنا ہافنے لگ جائے گا اور گرمی سے پہلے ہی وہ ہاف آپ کے اس کی بوڈی کا ٹیمپریچر ویسے ہی گرم ہے اور آپ پھوپ پانی سے اس کو تھنڈا کر دیں گے تو ایسے میں آپ کے برڈز بیمار ہوں گے ہو سکتا ہے آپ اسپرے کرتے ہوں گے آپ کو کچھ نظر نہیں آیا ہوگا آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا کہ بھائی برڈز بیمار نہیں ہو رہے ہیں چلو مان لیتے ہیں بیمار نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ تو گلت ہی ہو رہا ہے گرمی میں برڈز جو ہیں ریلیکس بیٹھا ہے آپ اسے تھکا رہے ہیں نیلا رہے ہیں اور نیلا کیسے رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ میری سوچ ہے کہ آپ وہ برڈز جب وہ خود نہ آتا ہے آپ وہ کسی برڈز کو خود نہ آتے ہوئے دیکھیں گے تو برڈز جو ہیں فیدر کھول کر پورا پانی میں فڑ فڑاتا ہے اپنی بوڑی کو گیلا کرتا ہے اندر سے اب جب ہم نیلائیں گے تو وہ اوپر سے گیلا ہوگا اوپر سے گیلا ہوگا وہ پورا نہیں نہ پائے گا ہو سکتا ہے آپ کے سیٹم میں کچھ ایسے برڈز ہوں جو کہ وہ مجھے لے کر وہ نائیں گے سامنے بھی آئیں گے کچھ برڈز ہوتے ہیں اور کچھ برڈز آپ دیکھیں گے ایسے ہیں جو کہ دریں گے پانی سے دریں گے بھاگیں گے تو کل ملا کر برڈز کو تھکانا ہو گیا تو گرمی میں برڈز کو الٹا اسٹرس میں ڈالنا ہے برڈز کی بوڑی گرم ہے آپ نے گیلا کیا ہو سکتا ہے اسے جھکام ہو جائے فیور ہو جائے برڈز اسٹرس میں آ جائے تو ایسا کرنے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا فائدہ ہے اس سے اچھا ہے کہ برڈز کو نیچرل طریقے سے وہاں رہنے دیجئے آپ اپنے طریقے سے جو بھی کرنا آپ کو ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے کتنے طریقے ہیں وہ طریقے آپ اپنا یہ بہت سارے طریقے ہیں میں نے بھی اپنے ویڈیوز میں کافی طریقے بتایا ہیں اور بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو بہت سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے ہمارے کافی بھائی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں جو کی اپنا اپنا ایکسپیرینس سیئر کرتے ہیں اور بہت اچھی جانکاری بھی دیتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنے سے مجھے نہیں لگتا کہ سپریے سے اتنا فائدہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ برڈز کو گرمی میں آپ سپریے کریں گے تو برڈز تھکے گا ہافے گا اور جب ہم اپنی طرف سے نیلائیں گے تو کہیں نہ گئی وہ پروپر بھی نہیں نائے گا اس کے بعد گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جب تک وہ سکے گا نہیں اس کی ایکٹیوٹی اور بڑھ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے فائدر کو خو جاتا ہی رہے گا جب تک فائدر سکیں گے نہیں برڈز خود نہ آتا ہے جیسا میں نے بتایا کہ وہ اپنی مستی سے خود نہ آتا ہے پوری بوڑی کو گیلا کرتا ہے اگر آپ نیلہ نہیں چاہتے ہیں تو ایک باؤل میں ایک جو نوک والی تھانی ہوتی ہے اس میں آپ پانی کو بڑھ دیں برڈز خود نہ آئیں گے وہاں خود نہیں نہ آ رہے تو آپ کچھ بھی گرین پتے دار جو ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں پالک دیتے ہیں تو پالک ڈال دیں پودی نہ دیتے ہیں تو پودی نہ پالک میں ڈال دیں برڈز خود اس میں نہانا شروع کر دے گا وہ خود اپنی اچھا سے نہائے گا تو برڈز جو ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو کتنا گیلا کرنا ہے کتنا نہانا ہے وہ خود ہی مجھے سے نہائے گا تو آپ چاہیں تو آپ اپنے برڈز کو ایک بول میں ایک جو چھوٹی نوک والا زیادہ گہرا نہیں گہرا ہوگا تو برڈز اس میں اچھے سے نہیں نہ پائے گا ایک تھالی جو ہوتی ہے ہماری اس تھالی میں آپ دے دیں ڈائریکٹ پانی میں برڈز نہیں نہ آ رہا تو اس میں آپ گرین پتے دار جو بھی آپ ویجیٹیبل دیتے ہیں پالک دیتے ہیں تو دنیا اس میں ڈال دے پودی نہ دیتے ہیں تو پودی نہ ڈال دے یا آپ جو ہیں وہ نیم لیوز بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو برڈز وہاں پہ اچھے سے خود ہی نہانا شروع کر دیتا ہے تو دوستو مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سپریے کے ذریعے ہم گرمی سے انہیں بچا سکتے ہیں الٹا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الٹا برڈز کو پروڑلم میں ڈالنا ہے باقی دوستو جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ کیجئے گا اگر آپ میری بات سے سہمت ہے کہ ہاں بھائی آپ جو کہتے ہیں بلکل وہ صحیح بات ہے تو تو آپ کو اسپریے کرنا بند کر دیں اور اپنے سیٹ اپ کا جو ٹیمپریچر ہے اسے کنٹرول کیجئے آپ کے سیٹ اپ پہ اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے سیٹ اپ کی چھت کی ہیٹ کو روکھیے میں یقین دلاتا ہوں آپ کے سیٹ اپ میں جو ہیں گرمی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی آپ کے برس گرمی سے بچے رہیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں بہت صحیح نہیں ہے ہمارے کافی سارے بھائی ایسا کرتے ہیں اور بہت ایکسپرٹ بھی ایسا بولتے ہیں تو بلکل آپ کیجئے بھائی آپ کے برس ہیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے وہ کیجئے تو دوستو اگر آپ میری اس بات سے سہمت ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس بوکس میں کمنٹس کر کر اپنی رائی ضرور دیجئے تو دوستو اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ